السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈنگ ٹیریل سٹوری ویڈیو چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیمٹ کے طرح تھی ریٹ سپڈیٹ کرنے والے ہیں میرے پاس اس وقت طرح تھی جو ریٹ لسٹ ہے سیمٹ کی وہ آ چکی ہے دوستو ہم نے پرسو آپ کو سریعہ کے ریٹ سپڈیٹ کیے تھے اور وہ ارجنت اپڈیٹ تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی تین سے چار ہزار پر میٹک ٹن کے حساب سے سریعہ کے ریٹ میں اضافہ ہوا تھا اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ انکریز ہوا ہے اچانک جس کی وعیسے جو سریعہ کے ریٹ کم ہونا تھے وہ الٹا اب اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو سیمٹ کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے بہت اہم اپڈیٹ ہے آج کی سوڈیوم جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سپیشلی دوستو آنے والا دنوں کے حوالے سے اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ دوستے سے ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو چھے لگئے تو ویڈیو کو لائکہ نہ مطبولی گا اور دوستو اگر آپ ہمیں فیسوک پر دیں ہمارے پیج کو لازم بھی فالو کرلیں تو چلے دوستو میں آپ کو تاتھ ریٹ سبڈیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم آپ کو اپڈیٹ جو ہے سیمٹ کی آنے والا دنوں کے حوالے سے وہ بھی بتاتے ہیں جی تو دوستو ہم نے آپ کو تقریباً ایک ہفتہ پہلے جو ہے سیمٹ کے ریٹ سبڈیٹ کیے تھے اور دوستو اس سے پہلے ہم نے ایک دو ویڈیوز بنائی تھی اس میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی اس کی بکنگ اڈوانس میں نہ کروائیں اور آپ اس کو سٹاک بھی مت کریں کیونکہ سٹاک کے حوالے سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی یہ جو دن چل رہے ہیں بارشو کا سیزن ہے اگر آپ ان دنوں میں سیمٹ کو سٹاک کریں گے تو عام دنوں میں اگر سیمٹ ایک سے ڈیڑھ مہینے میں خراب ہوتا ہے تو ان دنوں میں دس سے پندرہ دن میں خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے اس کو سٹاک تو بالکل بھی نہیں کرنا اب بکنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی ریٹس پہلے اپڈیٹ کرتا ہوں کی ریٹس کیا ہیں پھر آپ کو آنے والے دنوں کے حوالے سے بتائیں گے کیا اپڈیٹ ہے اپڈیٹ دوستو کچھ اچھی نہیں ہے اس کی وجہ تھوڑیس میں آپ کو ایدھر ہی بتا دیتا ہوں کہ بھائی پیٹرولیم کی جو پرائیسز ہے گمدے پاکستان نے ان کو سستا کیا تھا لیکن ابھی جو نیوز آ رہی ہے کہ ان کے دوبارہ ریٹس بڑھانے جا رہی ہے گمدے پاکستان جو کہ اچھا سائن نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ جا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈراما کیا تھا لیکن دوستو یہاں میں ایک بات تھوڑی سی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کر دوں کہ یہ جو حکومت آئی ہے اس حکومت کو لوگوں کا ذرا بھی احساس نہیں ہے یہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں کہ جس سے عام جو بندہ ہے یا غریب بندہ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے بلکہ لیکن اب تو اچھے خاصے جو لوگ ہیں وہ بھی اسے افیکٹ ہو رہے ہیں لیکن دوستو اس حکومت کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی وہ صرف اپنا جو مفاد ہے اس کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں دوستو بات کروں گا بیسٹ وے کی بیسٹ وے اور پاک سین دونوں سیم برینڈ ہے ان کا آج کا تاظرمی ریٹ ہے ایک ہزار ستر روپے اس کے بعد ڈی جی سیمٹ ایک ہزار اسی روپے میپل لیف ایک ہزار نوے روپے فوجی سیمٹ ایک ہزار پینسٹھ روپے کوہار سیمٹ ایک ہزار ساٹھ روپے اٹک سیمٹ ایک ہزار ساٹھ روپے اسکری سیمٹ ایک ہزار پینسٹھ روپے دوستو ان کے علاوہ اگر آپ کسی اور برینڈ کا ریٹ ملوم کرنا چاہتے ہیں جو میں لس میں نہیں بتاؤں گا اس کا نام کومن بوکس میں لکھ لیجئے اگر میرے نالج بھی ہوئے تو میں آپ کو اس کا ریٹ اپ ڈیٹ کر دوں گا دوسری بات دوستو یہ جو میں ریٹ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں وہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں فیکٹری کے جو پاس ایریہ ہوتا ہے ادھر کرایا کم ہوتا ہے فیکٹری سے دور ایریہ ہوتا ہے ادھر کرایا زیادہ پڑتا ہے پائنئر ایک ہزار ساٹھ روپے پاور سیمٹ ایک ہزار ساٹھ روپے چرار سیمٹ ایک ہزار ساٹھ روپے فلائنگ پاکستان ایک ہزار پچاس روپے اور جو لکی سیمٹ ہے اس کا رینجی ایک ہزار ساٹھ روپے دوستو یہ تو پاکستان کے ٹاپ برینٹس کے جو میں نے آپ کو ریٹ اپلیٹ کر دیئے ہیں آنے والدنوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی اگر پیٹرولین کی پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے حتیٰ کہ ڈیمانڈ کم ہے ڈیمانڈ میں ابھی اس حساب سے جو ہے اضافہ بلکل نہیں ہوا لیکن دوستو جب ان کی کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے تو پھر چاہے ڈیمانڈ کم بھی ہو تو پھر ان کے ریٹ میں اضافہ ہوتا ہی ہوتا ہے سیمر کا ریٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی جو پرائسز کم ہوئی تھی آئل کی اسے دس بیس روپے تھوڑا سا نیچے آیا تھا لیکن ابھی جو آئل کی پرائسز بڑھیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ریٹ میں مزید اضافہ ہونے کے چانس ہے اس لیے اگر آپ نے لینٹر فغیرہ ڈالنا ہے تو وہ ڈالنے باقی میرے خیال سے اب جو ریٹس بن چکے ہیں سیمر اور ملتے ہیں ایک سٹوڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھی گیا اللہ حافظ